ہلو فرینڈز اسلام علیکم جی تو وہ ملتانی گاچی جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی اس کو یہ دو دن کے بعد کا اس کا ہے کہ وہ پانی میں پڑی رہی ہے پڑی رہی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے ذرا سا کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے کس قدر لیئرز نکل چکے ہیں اور اب آپ کو میں یہ پلیٹ پہ نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا سب سے پہلے اس کو نکالتی ہوں کیونکہ اس کو ہلانے پہ سافت میں نے پلیٹ لی ہے کیونکہ اس کو ہلانے پہ یہ پانی میں ڈیزولو شاید ہو بھی جائے لیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت خود بہ خود نکل رہی ہیں اور اتنی باریکی کے ساتھ یہ توڑنے سے نہیں ٹوٹتی لیئرز نکلتی جتنی اس کی پانی میں نکل آئی ہیں ابھی اس کی بھی شاید ہاں جی اس کی بھی نکل آئی ہیں یہ بہت زیادہ مطلب اس کی لیئے پیاری نکلی ہیں ابھی یہ والا پیس میں اٹھاتی ہوں ابھی بھی یہ پانی چون چون کر کے پی رہی ہے تو یہ دیکھئے گا پانی پینے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے اس کے اندر سے حالانکہ اتنا پانی سوکر بھی چکی ہے تو یہ پڑی پڑی دیکھیں کتنے پیاری لیئرز نکل آئی ہیں اس کی میں نے آپ کو کہا دا میں دکھاؤں گے کیونکہ یہ تھوڑی سارڈ ہوتی ہے یہ گریے کلے کی طرف فوراں نہیں گل جاتی ہے یہ جو ملتان کی گاچی ہوتی ہے نا یہ بہت پکی سے ہوتی ہے اس کو پانی میں رکھو یہ جلدی حل نہیں ہوتی ہے جبکہ گریے کلے ایک دن کے بعد وہ جیسے گودہ سا ہو جاتا ہے جیسے اس کی پیسٹ بننا شروع آٹومیٹیکل ہی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ لیں ابھی تک لیئرز میں ہے دو دن بعد بھی اس کی یہ کنڈیشن ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اب پیس اٹھایا ہے اس کو ہٹا دیتی ہوں یہاں نکال دیتی ہوں پہلے تو آپ اس کی لیئرز دیکھیں کیسے پھولی ہوئی ہیں اس کی اوپر رکھ لیتی ہوں نیچے سے پھر نکال لیں گے پہلے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کی لیئرز آج میں نائف نہیں پکوں گے کیونکہ اس دن مجھے نائف لگ گئی تھی حالانکہ نائف کے ساتھ اچھے سے ہو جاتا ہے بے دھیانی میں لگ گئی تھی ساری تو یہ دیکھئے گا لیئرز کی مطلب وہ بنی ہوئی ہے کھلی نہیں ہے ابھی تک ابھی تک نہیں کھلی شاید تھوڑے دن اور بھیگی رہتی تو کھل جاتی یہ ہمارے نیبرز ہیں ان کے بچے کھیل رہے ہیں ابھی بھی بہت ہارڈ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے گا کس قدر خوبصورت میں نے لیئرز اٹھائی ہیں اس کی آپ کو ہاتھ میں دکھاتی ہوں دیکھئے ابھی بھی پانی چھو کر کے پی رہی ہے اور یہ اسی طرح اس کو ڈرائی کریں گے یہ اسی طرح سوک جائے گی واؤ یہ دیکھئے گا کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے وان پیس ٹو پیس اور یہ تھری کتنے پتلے اور کتنے بھری کیسے جیسے وہ ملتانی مٹی کے نہیں لیئرز ہوتی بلکل ویسے کی گاچی کی لیئرز نکل رہی ہیں پتلی پتلی سے واؤ یہ دیکھئے گا بہت پیاری لگ رہی ہے یہ ولی تو لیئرز بہت زبردست آئی ہیں بیوٹیفل تھوڑی سے یہ ولی تو تھوڑی سے ذرا ذرا گودا ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں اس کی تو لیئرز شاندار نکلی ہیں بہت شکریہ آپ سب کا میری ویڈیو کو دیکھنے کا پسند کرنے کا آپ سب لوگوں سے ریکفیسٹ ہے کہ میری ویڈیو اسی طرح دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو ابھی اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نیچے سے نکال کے یہ دیکھیں جو تھوڑی سے ہارڈ ہیں پیس ان کی لیئرز اٹھانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ ولی نکال لیا اور جیسے یہ دیکھیں یہ ولی نکالنے لگی ہوں اب یہ one two three four کفی لیئرز نکال رہی ہیں اب میں اس کو یوں ہی یہ جیسے میں اس کی لیئرز نکال نکال کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دکھ رہی ہوں اس کو میں یوں ہی چھوڑ دوں گے یہ اسی فارم میں ڈرائے ہو جائے گی اور یہ بہت خوبصورت لگے گی پیاری پیاری باریک باریک اس کی لیئرز جی اب یہ دیکھئے گا اس کی لیئرز دیکھیں آپ کو اگر دیکھ سکتے ہیں تو پیتانی کیمرے نے زوب کیا ہے کہ نہیں لیکن بہت پیاری لیئرز آئیں گے یہ دیکھئے گا اس کو میں زیادہ ایسے ایسے نہیں کر رہی ہوں وہ پھر مکس ہو جائے گی مطلب جیسے ہلوہ سا ہو جائے گی ہلوہ نہیں کرنی ہم نے یہ اسی فارم میں ڈرائے کرنی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگے گی دیکھئے گا اچھا جی یہ دیکھئے گا یہ نا کچھ کچھ بیس اس کے ایسے کے لگتے ہیں جیسے نا رشین ایک کلے ہے اس کا نام ہے ارل کلے ارل کلے وہ بلکل دکھنے میں ویسی ہی لگتی ہے سم ٹائم لیکن وہ پتہ نہیں سنے ہیں بہت مزگی ہوتی ہے کرسپی ہوتی ہے کرنچی ہوتی ہے اور اس کی پانی میں اسی طرح وہ بھی ایسے ہی بلاسٹ ہو کہ پانی میں وہ پانی میں بھی بلاسٹ ہو کے خود ہی ٹوپتی ہے لیئرز نکلتی ہیں اس کی بہت پیاری بیاری سی کالر اس کا بھی مزید نایس کی ای مزید نایس کی اس کی نہیں کھلی لیئرز کافی موٹا پیس ہے ٹوپتی ہے سوفٹ ہوئی ہے لیکن یہ ٹوٹ اپنے آپ نہیں ٹوٹ رہی اس کو توڑو تو ٹوٹتی ہے اب اس کے اندر اور بھی ہے اب اب نکال دوں اس کو اب رکھتی ہوں نیچے اب جب یہ ڈرائے ہوں گی یہ بہت خوبصورت اس کی میں آپ کو ڈرائے ہونے کے بعد بھی شکل دکھاؤں گی اچھا مزید کی بات بتاؤں میں نے وہ جو ککی کالیمونیم پیپر نہیں ہوتا فائل پیپر اس کے بغیر میں نے اس کو روست کرنا چاہا تو وہ تو تھوڑے سے رکھے تھوڑے سے تو وہ بلکل ہی بھٹ کے چورا چورا ہو گئے حالانکہ اس کو مطلب اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کو فائل پیپر لے کے اس میں رول کر کے میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے سارا میتھڈ کی اب یہ پانی کھا لی ہے بس اس میں تھوڑی بھوتی ہے تو وہ اس کے اندر کرتے ہیں تو وہ بہت زبردست اندر ہی اندر وہ روست ہو جاتی ہے وہ بلاسٹ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن میرا فائل پیپر گھتا ہوا تھا تو میں نے سوچا اچھا ویسے اب وہ لاؤں گی تو باقی کے وہ روست کر کے تو پھر اس کی ویڈیو بھی ڈال دوں گی اور اس کو وہ روست ہونے کے بعد ظاہری سی بات ہے جب ویڈیو بنے گی تو وہ اس کے بعد اس کو کھل کے دکھایا بھی جائے گا تو اس کے لیے سوری آپ ویٹ کر رہے ہیں تو وہ میں نے بتا دیا تھا جن کا آرڈر تھا انہوں نے نے کہا اچھوک یہ کوئی بات نہیں وہ اتنی جلدی وہ اچھلی یہاں وہ ہے نہیں وہ جب یہاں آئیں گی تو پھر ان کو میں سینڈ کروں گی تو ابھی کہیں گئی ہوئی ہیں تو میں بھی اسی لیے ریلیکس ہوں میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں سردی بہت زیادہ ہے میں آپ کو پتہ ہے میں جوب کرتی ہوں جوب پہ جاتی ہوں سکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں تو پھر مجھے سکول سے آکے تو گھر آکے میں جسٹ لنچ وغیرہ کرتی ہوں میری روٹین یہ ہے کہ میں لنچ وغیرہ کرنے کے بعد تو پھر کچھ بچے آ جاتے ہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے تو الحمدللہ تو وہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے پھر شام ہو جاتی ہے پھر شام کو میں بہت کم باہر نکلتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے کچن کا کام تھوڑا سا دیکھ رہا ہوتا اور پھر اپنا کرنا ہوتا ہے پھر صبح سو جانا ہوتا ہے صبح سے اٹھ کے پھر وہی روٹین ہوتی ہے تو بس پھر ویڈیو کے لیے ٹائم میں ویکنڈ ویکنڈ پہ نکالتی ہوں یا اگر میری ویڈیو کوئی ایسی بننی ہو جس کو میں فوراں جس کو میں نے نیکس پارٹ بنانا ہو تو پھر اس کو میں بنا لیتی ہوں ٹائم نکال کے ایدر وائز ایسا ہے کہ پھر مجھے ویکنڈ یا کوئی چھٹی کا دن آتا ہو تو پھر اس دن میں ویڈیوز بنا لیتی ہوں یہ بہت پیارا پیس اس کی طرح اور بھی نیچے ہیں یہ جیسے جیسے ڈرائے ہوگی ان کو میں اوپر نیچے کرتی رہوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی تب تک میری ویڈیو یہ ویڈیو میری یہی بھی ختم ہوتی اور نیکس انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیو بھی میں لے کے آنگی تب تک اللہ حافظ